اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات و خواتین ابھی آپ جو موضوع سن رہے تھے شیخ شعیب سنابلی مدنی کے ذریعے وہ تھا انا کا گھمن اور تکبر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین آجزی اور انکساری پیدا فرمائے کیونکہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی عطا ہے چاہے وہ صحت ہو تندرستی ہو مال ہو خوبصورتی ہو علم ہو جو کچھ ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی کمال نہیں اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی چیز ہے بارحال میرا جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد اور اسلام کی امارت اس پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ ہے توحید اور ہم یہ بھی نہیں سمجھیں کہ بھئی ہمارے اندر درمیان توحید پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسلمان ہیں یا ہم اہل توحید ہیں نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بھی کبھی کبھی گاہے بگاہے توحید کی بات کرتے رہے توحید کی دعوت دیتے رہے صحابہ سے مضبوط توحید کسی کی ہوگی صحابہ سے مضبوط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بھی توحید پر گفتگو کرتے تھے تو توحید پر ہونے کے باوجود پھر ہمیں ان موضوعات پر پڑھنے کی سننے کی بولنے کی ضرورت ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان موضوعات پر سننے کی لکھنے کی بولنے کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا اس سے بے پرواہ نہیں ہوا جا سکتا اللہ رب العالمین نے دنیا میں بے شمار نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے سارے نبی اور رسولوں کو اس توحید کو لے کر بھیجا اندازہ لگائیں توحید کا آ کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے نبی اور رسولوں کو بھیجا اللہ نے سب کو یہ حکم دیا کہ تمہیں توحید کی دعوت ضرور دینی ہے توحید اللہ کو ایک ماننا اللہ کو ایک جاننا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے جو اوصاف ہیں اللہ کی جو خصوصیات ہیں اللہ کے جو امتیازات ہیں انہیں صرف اللہ ہی کے لیے ماننا وہ کسی اور میں تسلیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ یعنی ہم نے اس دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے فَعْبُدُونَ لِحَاذَا مِرِي ہی عبادت کرو دو چیزیں ایک تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ ہی کی عبادت ایسے بہت کم لوگ ہوں گے بہت کم مذہب والے حتیٰ کے مذہب والے بھی بہت کم جو کئی خدا مانتے ہو حتیٰ کہ آپ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھڑوں کی عبادت کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ بتائیں گے کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے لیکن عبادت محسانوں کی کرتے ہیں الگ الگ وجوہات کے مناپر ہیں تو اللہ نے دو چیزوں کا بتایا ایک تو یہ کہ خالق مالک اللہ ہے صرف الہ اللہ ہے صرف اور دوسرے یہ کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے آپ دیکھیں جترے بھی نبی اور رسول آئے اللہ تعالی نے بعض نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور ان کی دعوت اور ان کی زندگی کے بعض گوشوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ توحید کی انہیں کس قدر فکر تھی توحید کی آج ہمیں فکر نہیں لیکن نبیوں کو توحید کی کس قدر فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِیْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّا اِنَّ اللَّهَ اَسْقَفَ لَكُمُ الدِّيْنَا فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی اپنی اولاد کو یہ نسیت کی او میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے دین کو چل لیا ہے یعنی توحید کو چل لیا ہے لہٰذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو یعنی توحید پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے تمہاری موت آئے تو اس حال میں آنی چاہیے کہ تم توحید پر ہو یہ دیکھئے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں آخری وقت ہے اور آخری وقت میں اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور دیکھئے آخری وقت میں ان کو کیا فکر ہے آج اگر ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہوتا ہے اسے فکر ہوتی ہے اس اپنے مال کی اسے فکر ہوتی ہے اپنی دولت کی اسے فکر ہوتی ہے اپنے مال و اسباب کی اسے فکر ہوتی ہے اپنے چھوڑے ہوئے کاروبار کی اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے اس کاروبار کو چلا سکیں گے یا نہیں میرے بچے میری اس دکانوں کو چلا سکیں گے یا نہیں میرے بچے میرے نام کو زندہ رکھ سکیں گے یا نہیں میں نے جو حیثیت بنائی ہے میں نے جو نام کمایا ہے میں نے جو وقار کمایا ہے میرے بچے اس کو واقعی رکھیں گے یا نہیں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں آخری وقت ہے اور آخری وقت میں اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی او میرے بچوں یہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے اللہ اللہ آخری وقت میں اگر ان کو کسی چیز کی فکر ہے تو وہ توحید کی فکر ہے او میرے بچوں یہ بتاؤ میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا تم کس کی عبادت کروگے گویا کہ حضرت یعقوب کو یہ فکر آخری وقت میں ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بچے توحید سے بھٹک جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بچے غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہو جائیں کہ آج ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ آج ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد توحید سے بھٹک نہ جائیں کہیں وہ شرک میں ملوث نہ ہو جائیں ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی لیکن نبیوں کے نزدیک توحید اس قدر اہم مسئلہ تھا نبیوں کے نزدیک توحید اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کیا فکر ہے کیا فکر ان کو آخری وقت میں ستا رہی ہے بتاؤ میرے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کہیں تم راہ راست سے بھٹک تو نہ جاؤ گے اس ایک الہ کی پرستش سے اس ایک الہ کی عبادت سے کہیں موتوں نہ موڑ لوگے کہیں تم شرک میں ملوث تو نہ ہو جاؤ گے بچوں نے ان کے سکون کے لیے جواب دیا قالو نعبد الہ کا و الہ آبائکا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا الہا واحدا و نحن لہو مسلمون کہا اباجان آپ فکر نہ کریں ہم اسی الہ کی ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے یعنی اللہ کی جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے یعنی اللہ کی اور وہ الگ الگ معبود نہیں ہیں وہ الگ الگ خدا نہیں ہیں اِلَا ہم واحدا ایک ہی اللہ اُسی کی عبادت کریں گے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام اپنے بچے کو العدب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ نصیت کرتے ہیں اُسی کا بِقَوْلِ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اللہ اکبر کیا فکر تھی ان لوگوں کو نبی ہو کر رسول ہو کر ہاں تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں نا توحید والا گھرانا ہے اہلِ حدیث ہیں ارے مولانا خاندانی اہلِ حدیث ہیں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اہلِ حدیث ہیں ہم نے اہلِ حدیث ماں کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں ہم سے ایسی کوئی چیز سرزد نہیں ہو سکتی وہ نبی وہ رسول لیکن توحید کے تعلق سے بے فکر نہ ہوئے وہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود ان کو یہ فکر ستا تھی کہ کہیں توحید سے ہماری اولاد بھٹک نہ جائے یہ کوئی بیزتی نہیں ہے اگر توحید کی فکر ہمیں ہو جائے اگر اپنی اس اولاد کو جو پہلے سے توحید پر ہے ہم ان کو توحید پر مزید مضبوط کرنے کے لیے اگر ہم ان کو ان کو قرآن مجید کی آیتیں سکھانے لگے اگر توحید کا ان کو درس دینے لگے تو اس سے ان کی اہلِ حدیثیت پر کوئی بٹا نہیں لگے گا وہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بار بار توحید کی تلقین کرتے تھے کہا اوسی کا بقول لا الہ الا اللہ کہا میرے بچے میں تمہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں لا الہ الا اللہ اس پر جمع رہنا اور پھر اہمیت بتائی اس کی فَإِنَّهَا لَوْ وُزِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِي اللہ اکبر فَإِنَّهَا لَوْ وُزِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِي وَوْ وُزِعَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ لَا رَجَحَتْ بِهِنَّا فرمایا بیٹے اگر ایک پلڑے میں ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو فرمایا لَا رَجَحَتْ بِهِنَّا وہ ترپلہ جو ہے توحید والا وہ بھاری ہو جائے گا کونسی توحید ہے کونسا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اور غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر بھی جھکا رہے ہیں وہ کلمہ توحید کے کلمہ توحید کا اقرار بھی کیا ہے اور غیر اللہ کے سامنے فریادے بھی کر رہے ہیں ایسی توحید ایسا کلمہ توحید کے مسلمان بھی ہیں کلمہ پڑھا بھی ہے کلمہ کا اقرار بھی ہے اور نیبو اور ہری مرچ سے ڈرتے ہیں بلی کے گزر جانے سے خوف زبا ہے وہ توحید نہیں میرے بھائیوں وہ توحید نہیں بلکہ وہ توحید کہ اللہ ما اقبال نے کہا تھا اللہ ما اقبال نے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ کافی نہیں ہے اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے جب تک انسان کے جسم کا ہر حصہ جب تک اس کی آنکھ مسلمان نہ ہو جائے اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے اس کی نگاہ توحید والی نہ ہو جائے تب تک اس کلمہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف موجود ہے قرآن میں ایک واقعے کے تحت وہ جیل میں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اللہ نے ان کو خواب کی تعبیروں کا علم دیا تھا تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو روک لیا کہ میں خواب کی تعبیر تو تمہیں بتاؤں گا لیکن حضرت یوسف کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ان کو توحید کی دعوت دے دوں پہلے اللہ حافظ اکبر آپ دیکھیں توحید سے پیار دیکھیں توحید سے محبت دیکھیں کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے تو یہ بات سنیں گے اس وقت یہ ضرورت مند ہے یہ تعبیر پوچھنے آئے ہیں خواب کی تو کہا خواب کی تعبیر تو تمہیں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو یہ کی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر گفتگو یہ کی او میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا مختلف رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ جو کہ تنہا ہے جو کہ قہار ہے یعنی کبھی اس در پہ جھک لیے کبھی اس در پہ جھک لیے کبھی یہاں سر جھکا لیا کبھی وہاں سر جھکا لیا یہ بہتر ہے یا اپنی ہر پریشانی میں ہر مشکل میں ہر تکلیف میں ہر درد میں صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا اپنی بات رکھنا یہ بہتر ہے اللہ اکبر افسوس ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات اپنے جیل کے ساتھیوں کو سمجھائی تھی جو سوال ان کے سامنے رکھا تھا آج وہ سوال مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اتنی سی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ لوگ جو خود کو مسلم کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے لوگ کافر ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مختلف پریشانیوں میں مختلف رب بنا رکھے ہیں بنا رکھیں یا نہیں بنا رکھیں بھئی رب بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زبان سے یہ اقرار کیا جائے کہ ایک اور اللہ ہے ایسا تو شاید ہی کوئی ہو کوئی نہیں کہتا یہ ایک اور اللہ ہے رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والی جو صفتیں ہیں وہ آپ دوسروں میں ماننے لگیں اور مسلمان ماننا ہے یا نہیں جو چیزیں اللہ سے مانگنے چاہیے مسلمان غیراللہ سے مانگ رہا ہے اور الگ الگ پریشانیوں میں الگ الگ اس نے در بنا رکھے ہیں الگ الگ در بیماری ہے تو فلا چوکھٹ پر حاضری دو وہاں سے مسئلہ حل ہوگا شادی نہیں ہو رہی فلا جگہ حاضری دو وہاں سے مسئلہ حل ہوگا بچہ بول نہیں رہا ہے تو توتے شاہ کے لے کر چلو توتے شاہ یہاں بھی گلبرگا جائیں آپ تو یہاں آپ کو توتے شاہ کا بھی دیدار ہو جائے گا وہ کس لیے ہیں ہم گئے وہاں پر تو ہم نے پوچھا بھئی یہ توتے شاہ کیا وہاں توتے کی ایک فوٹو سو ہے امیج ہم نے کہا بھئی اس کا کیا کمال ہے یہ توتے شاہ کیا تو ہم کو یہ بتایا گیا ازان 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 کا جواب دے لیجی نماز تھوڑی دیر سے کر لگے ہیں یا اللہ شکریہ 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 شباب لحو شباب 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 تو اپنی بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں نے بھی الگ الگ پریشانیوں میں الگ الگ رب بنا رکھے ہیں بچے کو جلدی بلوانا ہے تو توتشا کے یہاں لے جاؤ فلا بیماری ہے تو فلا جگہ حاضری دے دو زندگی میں دک اور پریشانیاں ہیں تو فلا جگہ حاضری دے دو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی سوال ان سے کیا تھا یا صاحب یہ سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار او میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ مختلف رب بہتر ہے یعنی کئی خداوں کو یا کئی کے سامنے جھکنا بہتر ہے یا صرف اور صرف ایک اللہ کے جو کے تنہا ہے جو کے قحار ہیں آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو کہو اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا اے لوگو کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تملک العرب والعجم عرب اور عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی اور نبی نے جب یہ پیشن گوئی فرمائی تو لوگوں نے حضرت عمر کے زمانے میں اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا مکہ نبی کے زمانے میں نبی کا ہو گیا مدینہ پر نبی کے زمانے میں نبی کے غلاموں کا پرچم لہرانے لگا اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو بکر کا دور گدرا حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا یہ سلسلہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں جہاں نماز سے فارغ ہو رہے ہیں تو خبر آ رہی ہے کہ امیر المؤمنین فلا علاقہ فتح ہو چکا حضرت عمر کو رات میں لشکر بھیج رہے ہیں فجر میں خبر آ رہی ہے فلا علاقہ فتح ہو چکا ہے توحید کے ماننے والوں کا قافلہ توحید کی آواز اس مکہ اور مدینہ سے باہر نکلی افریقہ کے جنگلوں میں پھیلتی ہوئی یورپ کے ایوانوں میں دستک دینے لگی اور جب نبی نے پیتیس سال پہلے یہ کہا تھا توحید کو مان لو عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہوگی ابو جہل چلایا تھا ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے اور بات یہ کرتے ہیں کہ عرب و عجم پر ان کے حکومت ہو جائے گی لیکن نبی نے خود نہیں کہا تھا اس ذات کی طرف سے کہا تھا جو مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے اور پیتیس سال کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کی اس پیشنگوئی کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا مسلمان کیا کہتے ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں بعض لوگ جن کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں یہ بھی ایک وسوسہ ہے کیا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا ہم سے شرک نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں یہ بھی وسوسہ ہے اللہ کو مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اللہ کو مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو بھی مانتا ہو اور اس کے باوجود وہ شرک کرے آپ دیکھیں مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مکہ کے مشرک اللہ کو مانا کرتے تھے آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ مکہ کے مشرک اللہ کا بقائدہ اقرار کرتے تھے اس کی طاقت و قوت کو مانا کرتے تھے یہ جو ہے نا دماغ میں وسوسہ کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لہذا مولوی صاحب ان کو سمجھاؤ جو اللہ کو نہیں مانتے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اے نبی اگر آپ مکہ کے ان مشرکوں سے پوچھیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے یہ جواب دیں گے اللہ نے مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اے نبی اگر آپ مکہ کے مشرکوں سے پوچھیں زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے یہ جواب دیں گے اللہ نے مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں ہیں وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ اے نبی آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ کون ہے وہ کون ہے جو کانوں کا مالک ہے جو آنکھوں کا مالک ہے وہ کون ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو مکہ کے مشرق جواب دیں گے اللہ کس کا عقیدہ مکہ کے مشرقوں کا یہ عقیدہ کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کائنات کو چلانے والا اللہ سورت اور چاند جس کے اختیار میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے پھر انہیں مشرق کیوں کہا گیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہیں پھر مشرق کیوں کہا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کو مانتے ہیں ہمارے یہی عقائد ہیں نا یہی نظریات ہیں نا کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا مکہ کے مشرقوں کے بھی یہ عقیدے تھے پھر ان کو مشرق کیوں کہا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مانتے تھے بات سمجھنا اللہ کے ساتھ ساتھ اسی کا جھگڑا ہے توحید یہ ہے اللہ ہی اور یہ کیا کرتے ہیں اللہ بھی اللہ بھی یہ بھی اور یہ بھی جبکہ توحید یہ ہے اللہ ہی خوشی میں اللہ کو پکارو غم میں اللہ کو پکارو تکلیف میں اللہ کو پکارو مصیبت میں اللہ کو پکارو اولاد دینے والا اللہ کاروبار چلانے والا اللہ کاروبار مندہ کرنے والا اللہ آنکھ میں آنسو دینے والا اللہ چہرے پر مسکان دینے والا اللہ خوشحالی دینے والا اللہ بدحالی اللہ کی طرف سے بارش نہیں برس رہی اللہ کا حکم بارش ہوگی اللہ کے حکم سے ہم کہتے ہیں اللہ ہی جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ بھی بلکہ بھی کا معاملہ تو یہاں تک بڑھا اللہ اکبر کہ اللہ کے ڈپارٹمنٹ میں بس یہ چھوڑا ہے کہ اللہ پتہ ہیں کیا چھوڑا ہے اللہ مارتا ہے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اور اس نے کسی کے کہنے پر ادھر ادھر کئی حاضری دے دی اور اس کے یہاں ہو گئی اولاد آپ ملے کہ بھئی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں چاند سا بیٹا ہوا تو کہا ہاں فلا بابا کی کرپا اب نام نہیں لوں گا میں ان کا معاملہ متنازع بن جاتا ہے لیکن آپ سمجھیں ہاں فلا بابا کی کرپا وہاں حاضری دی تھی وہاں دیگ چڑھائی تھی وہاں درخواست دی تھی تو ان کی کرپا سے ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا اب وہی بیٹا جوان ہو جائے بڑا ہو جائے اور اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے اگر اس کا انتقال ہو جائے آپ ملے کہ بھئی بڑا افسوس ہوا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا کہیں گے جی جیسی اللہ کی مرضی پیدا انہوں نے کیا اور جب مر گیا تو کیا جیسی اللہ کی مرضی یعنی اللہ کے ڈپارٹمنٹ میں مارنا چھوڑا ہے بس کیوں؟ انہوں نے ہی مارا ہوگا بھئی پھر مرنے پر ان کا نام کیوں نہیں لے رہے پیدا کرنے پر ان کا نام اور مر گیا تو جیسی اللہ کی مرضی ہم یہ کہتے ہیں پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے ہم بھی والے نہیں ہیں ہم ہی والے ہیں کہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کرتا ہے تو میں مکہ کے مشرقوں کی بات کر رہا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن مشرق اس وجہ سے ہوئے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے وَجَعْلُوا لِللَّهِ مِمَّا ذَرَعَا مِنَ الْحَرْطِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُرَقَائِنَا انہوں نے کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا تھا تو کھیتی کا ایک حصہ انہوں نے اپنے دوسرے معبودوں کے لیے بھی خاص کر رکھا تھا وہ جانوروں کو اللہ کے لیے چھوڑا کرتے تھے تو کچھ جانوروں کو اپنے معبودوں کے لیے بھی چھوڑا کرتے تھے یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا اللہ کو وہ مانتے تھے حج وہ کیا کرتے تھے عمرہ وہ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتے تھے عبداللہ وہ نام رکھا کرتے تھے کعبے کا وہ احترام کیا کرتے تھے کعبے کی جب عمارت گر گئی انہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور تعمیر کرتے ہوئے کہا اس میں صرف اپنے پاکیزہ اور حلال مال کا استعمال کرنا کعبے کا اس قدر عدب و احترام زمانہ جاہلیت میں روزہ وہ رکھا کرتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف کے حدیث کہ قریش زمانہ جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مانتے تھے اللہ نے انہیں مشرق قرار دیا کچھ اور ہستیاں یہ انسان کو شرق کرواتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں ارے اللہ کو ماننے والے ہو لیکن میرے بھائی میرے مسلم بھائی یہ جو غیر اللہ کی چوکت پر تم جھک رہے ہو یہاں جو تم نے جھولیاں پھیلا رکھی ہیں یہاں جو تم متہ ٹیک رہے ہو یہاں سے ہٹو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو ان سے دعا مانگو اللہ ہی سے فریاد کرو اللہ ہی سے استغاثہ کرو یہ توحید ہے صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ تمام غیر اللہ کا انکار ان کی خدائی کا انکار اور اللہ والے جو اوساف ہیں اللہ والی جو صفت ہیں ان کا انکار توحید کے لیے یہ ضروری ہے اب یہاں پر ایک اور سوال اسی ترتیب کو آگے لے چلیں کہ ایک اور سوال یہاں پر ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب وہ مکہ کے مشرق اللہ کو مانتے تھے سب کچھ تو وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی انہیں کیوں ضرورت پڑ گئی جیسا کہ قرآن مجید کے آیتوں کے حوالے سے پتا چلا کہ وہ اللہ کو بہت کچھ مانتے تھے حتیٰ کہ پوری کائنات کو چلانے والا تو پھر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے وہ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے مکہ کے مشرقوں کا قول اللہ نے کوڈ کیا قرآن میں کہ ان کا جواب کیا تھا کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں اور اس جواب کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اسی طرح کے جواب آج بھی ہمیں سننے کو ملتے ہوں جواب یہ تھا ان کا ایک جواب تو سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں ہے کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے دیکھ رہے ہیں شرک کیوں کرتے تھے یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اللہ ہماری نہیں سنے گا ان کی سن لے گا شیطان نے شرک کروانے کے لیے ایسے ایسے وسوسے انسان کے دماغ میں ڈال لکھے ہیں ایسی ایسی چیزیں انسان کے دماغ میں ڈال لکھی ہیں کہ وہ آسانی سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے شیطان بہکاتا ہے ارے تم گنہدار ہو تم سیاکار ہو تم عام انسان ہو اللہ تمہاری نہیں سنے گا پھر کیا کرو پھر وایا وایا جاؤ فلا جگہ حاضری دو وہاں درخواست لگاؤ وہاں متھا ٹیکو وہاں سجدہ کرو ان تک پہنچو وہ اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے جبکہ اللہ فرماتا ہے فرمایا اللہ نے اے نبی جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں یہ جب بھی دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں عام انسان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں کسی گنہگار کی بات کو نہیں سنوں گا بلکہ انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو کتنا ہی گنہگار ہو اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اگر سچے دل سے اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرمائے گا اس کی دعاوں کو اللہ قبول فرمائے گا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے تک پہنچنے کے لیے وایا وایا آنے کی ضرورت ہے لیکن شیطان لوگوں سے شرک کرواتا ہے ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈال کر کہ اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سنے گا لہذا وایا وایا اللہ تک پہنچو تو ایک تو ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفادش کریں گے اور دوسرا جواب سورہ الزمر میں ان کا یہ تھا اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَا کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے دیکھ رہے ہیں وسوسہ کیا ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے بھئی اللہ تک پہنچنے کی حیثیت ہے بینہ زینے کے چھت پر پہنچ جاؤ گے بڑے آدمی سے ملنے کے لیے چپراسی سے جب تک اس کے سیکریٹری سے نہیں ملوگے دربان سے نہیں ملوگے تو اس تک پہنچ جاؤ گے یہ وسوسہ کہ زینے کی ضرورت ہے اللہ اکبر اللہ کی قسم ہے جو لوگ اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال دیتے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے بادشاہ اور اس کے سیکریٹری کی مثال دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کی قوت سے واقف نہیں ہے وہ دراصل اللہ کی ذات سے واقف نہیں ہے وہ دراصل اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے اگر انہوں نے توعید کو پہچانا ہوتا اگر انہوں نے توعید کی گہرائی کو سمجھا ہوتا اگر انہوں نے اللہ کی طاقت و قوت کو پہچانا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال اللہ کی قسم پیش نہیں کرتے یہ چھت اس قدر کمزور ہے کہ یہ پلرز پر کھڑی ہوئی ہے یہ دیواروں پر کھڑی ہوئی ہے پلرز کو نکال دیا جائے دیواروں کو ہٹا دیا جائے چھت دھڑان سے گر جائے گی لیکن آپ بتائیے کہ اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے وہ بڑا شخص وہ سکرے وہ بڑا شخص وہ بادشاہ وہ وزیر آزم وہ اس قدر کمزور ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ اس سے جو ملنے آ رہا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ آ رہا ہے یا کسی اور ارادے سے آ رہا ہے لیکن سچ بتاؤ کیا اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اللہ کی قسم ہے جو لوگ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں چھت اور زینے کی مثالیں پیش کرتے ہیں وہ دراصل توحید سے واقف نہیں ہیں تو یہ ہی وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اب دیکھیں قرآن مجید سے کہ کیا اللہ نے ان کی اس منطق کو ان کی اس لوجک کو قبول کیا کہ چلو مجھے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا گھوم کر آئیں گے بھئی سیدھے آ رہے ہیں یہ اور یہ گھوم کر آ رہے ہیں انہوں کے ذریعے اللہ نے قبول کیا تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس منطق کو ان کی اس لوجک کو ان کے اس فلسفے کو قبول نہیں کیا بلکہ اللہ نے حکم یہ لگایا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ نے فرمایا سب سے بڑے گمراہ ہیں یہ ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں جو قیامت تک ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں لا يخلقون الشیعوں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں لا يخلقون الشیعوں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بھئی الہ کون ہوگا معبود کون ہوگا جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا اللہ نے دیکھئے زمین بنائی ہے آسمان پیدا کیا ہے سورت چاند ستارے پیدا کیے ہیں ہوائیں چلائی ہیں درخت اگائیں ہیں سمندر بنایا ہیں پہاڑ بنایا ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتی ہیں لیکن ان کے سامنے جو جھکا جا رہا ہے غیر اللہ کے سامنے کیا انہوں نے کچھ کائنات میں پیدا کیا ہے اللہ فرماتا ہے لا يخلقون الشیعون یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وَهُمْ يُخْلقُون حال یہ ہے یہ خود پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے توحید کیسے سمجھائی ہے ہمارے بھائی غور نہیں کرتے اللہ کی قسم ونہ توحید ان کی سمجھ میں آ جائے اگر قرآن پر غور کر لیں وہ اللہ کیا نکتہ دے رہا ہے توحید کو سمجھانے کے لئے وَهُمْ يُخْلقُون یہ خود پیدا کیے گئے ہیں جو پیدا کیا گیا ہو وہ محبود نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوا ہو وہ غوث نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوا ہو وہ غریب نماز نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يُخْلقُون یہ پیدا کیے گئے ہیں اور آگے فرمایا اَمْ وَأْتُن قرآن کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں کیا فرمایا آگے اَمْ وَأْتُن یہ مردہ ہیں سخت جمل لفظ ہو گیا نا لیکن قرآن کے الفاظ ہیں اَمْ وَأْتُن یہ مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُون انہیں تو یہ شعور تک نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا اللہ اکبر آپ کا عقیدہ یہ کہ یہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں کا آپ سے مرد آپ نہیں جن کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ یہ میرے حالات کو جانتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ کوئی ان کے یہاں حاضری دینے آتا ہے ان کا مرید تو بابا کو دس کلومیٹر دور سے خبر ہو جاتی ہے ہمارا فلا مرید آ رہا ہے ان کا عقیدہ یہ اور اللہ کیا فرماتا ہے یہ تمہارے بارے میں تو خبر کیا رکھیں گے انہیں تمہارے بارے میں تو علم کیا ہوگا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبْعَسُونَ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا اپنے بارے میں انہیں نہیں معلوم یہ تمہارے حالات کی خبر کیا رکھیں گے انہیں کیا معلوم کہ مٹی کے باہر کیا کاغذ پر لکھا ہوا لٹھا ہے انہیں کیا معلوم کہ یہ جو خاتون آئی تھی اپنے سر کا بال کس ارادے سے یہاں پر باندھ کے گئی ہے کیا بدعقیدگی اس کی پائی جاتی ہے انہیں کیا معلوم اللہ فرماتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبْعَسُونَ انہیں خود اپنے بارے میں نہیں پتا انہیں قبروں سے اٹھایا کب جائے گا ایک اور آیت قرآن مجید کی اللہ نے فرمایا اللہ اکبر توحید کو قرآن سے بڑیہ کہیں نہیں بیان کیا گیا قرآن میں توحید کو جس انداز میں بیان کیا ہے اور اللہ نے جتنا کھل کر بیان کیا ہے حاستو یہ ہوتا ہے نہیں کھل کر مد بولو ماحول بگڑے گا حکمت سے کام لو اللہ نے توحید کو قرآن مجید میں جس قدر کھل کر بیان کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ توحید کو کھل کر ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے ورنہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا ورنہ وہ توحید سنتے رہیں گے اور کام اپنے ہی کرتے رہیں گے اور سوچیں گے ہم تو توحید پر ہیں ہم تو توحید پر ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہم تو دامن پکل کر مچل جائیں گے ہم تو بخش جائیں گے وہ یہی سمجھتے رہیں گے اس لیے جب تک کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا کہ میرے بھائی تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ شرک ہے یہ توحید کے خلاف ہے لہٰذا یہ گمان چھوڑ دو کہ دامن پکل کر مچل جائیں گے بخش جائیں گے شفاعتیں ہوں گی سفارشیں ہوں گی نبی بے شک شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کریں گے اہل توحید کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد ظننتو یا ابا حریرہ اللہ یسعلنی انہذا الحدیث احد اول منکا لما رأيتم من حرسکا علی الحدیث ابو حریرہ مجھے یقین تھا اس تعلق سے سب سے پہلے مجھ سے تم سوال کروگے اس وجہ سے کہ میں نے تمہاری حدیثوں سے دلچسپی دیکھی ہے اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث کہ ابو حریرہ تمہیں جو حدیثوں سے دلچسپی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کروگے اس کا مطلب یہ ہوا توحید کے موضوع سے ہٹ کر ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا حدیثوں سے دلچسپی رکھنے والے کی پیارے نبی نے حوصلہ افضائی فرمائی تعریف فرمائی اس وجہ سے اس گروہ کو اس جماعت کو خوش ہونا چاہیے جو آج بھی حدیثوں سے دلچسپی رکھتے ہیں حدیثوں سے محبت کرتے ہیں حدیثوں کی چھانبین کرتے ہیں حدیثوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی بدنصیبی پر ماتم کرنا چاہیے جو حدیثوں پر تنقید کرتے ہیں جو چڑاتے ہیں جو حدیثوں کو لے کر واملہ مچاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کی حوصلہ افضائی فرمائی کیوں اس وجہ سے کہ وہ حدیثوں سے محبت رکھتے تھے کہا ابو حریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم کروگے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا سنو ابو حریرہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار قیامت کے دن وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ جس نے سچے دل سے خلوص کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اب یہ خلوص خالص کیا ہے خالص جس کی پاس توحید خالص ہوگی یہ خالص کیا ہے دودھ خالص جانتے ہیں پیور دودھ پیور دودھ وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو پانی کی اگر اس میں کوئی خراب پانی ملا دو تو وہ خالص دودھ رہے گا نہیں اگر اس میں آب زمزم ملا دو تو وہ خالص دودھ رہے گا نہیں خالص دودھ وہ ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو کسی قسم کی آمیزش نہ ہو اور خالص توحید وہ ہے جس میں نہ کسی پیر کی ملاوٹ نہ کسی فقیر کی ملاوٹ نہ کسی بزرگ کی ملاوٹ نہ کسی علامہ کی ملاوٹ نہ کسی محدث کی ملاوٹ کسی غیر اللہ کی ملاوٹ نہ ہو خالص توحید وہ ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک اللہ پر اعتماد یقین اور ایمان رکھتا ہو خالص توحید یہ ہے تو پیارے نبی نے فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا ہوگا خالص توحید خالص توحید کی ضرورت ہے تو میں کہے یہ رہا تھا کہ اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم تو بخش جائیں گے نہیں شفاعت بے شک ہوں گی لیکن اللہ کے نبی شفاعت بھی ان کی کریں گے جو توحید پر ہوں گے تو قرآن مجید کی آیت میں سنا رہا تھا ایک آیت اور سنا کر آگے بڑھوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ یہ بھی وہی استعمال ہوگا قطمیر گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی میں جو معمولی سے جالہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ کھجور کی گھٹلی کے معمولی سے جالے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ تم ان سے دعائیں کرتے ہو یہ تمہاری دعا کو سنتے ہی نہیں اللہ اکبر کیا کہہ رہا ہے اللہ یہ تمہاری دعا کو سنتے ہی نہیں اور اگر سن لیں وَلَوْ سَمِعُو اگر سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو یہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے جو تم ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دے سکتے پہلی بات تو سنتے نہیں لیکن اگر مان لو سن لیں مان لو یعنی سنتے نہیں اللہ نے کنفرم کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو اگر سن بھی لیں تو جو تم ان سے مانگ رہے ہو کوئی اولاد مانگ رہا ہے کوئی کیرہ بگلی میری بنا دو کوئی کیرہ میری مشکل دور کر دو کوئی کیرہ میرا کاروار چمکا دو کوئی کیرہ میری جھولی بھر دو کوئی کہتا میری بیماری دور کر دو میری تکلیف دور کر دو اللہ فرماتا ہے جو تم ان سے مانگ رہے ہو جو درخواستیں جو فریادیں ان کے سامنے رکھ رہے ہو وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَعَبُوا لَكُمْ یہ تمہاری ان فریادوں کو پورا نہیں کر سکتے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آپ نے آیتیں سنائی یہ آیتیں دراصل ان کے بارے میں ہیں جو پتھر کی عبادت کرتے ہیں آپ بے وجہ ہمیں سنا رہے ہیں یہ آیتیں کس کے بارے میں ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں جو درختوں کی عبادت کرتے ہیں تو آئیے قرآن مجید کے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں جس سے یہ پتا چلے گا کہ اللہ ان کو تو سمجھا ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھا رہا ہے جو اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں کیا فرمایا اللہ نے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اب آپ بتائیے کیا اللہ یہ بات ان کے بارے میں کہے گا جو سورج کی عبادت کرتے ہیں کیا سورج ہماری طرح کا بندہ ہے کیا پتھر کی مورتی ہماری طرح کے بندے ہیں کیا پیپل کا درخت ہماری طرح کا بندہ ہے کیا کوئی جانور ہماری طرح کا بندہ ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کہے نہیں بلکہ قرآنِ مجید کی اس آیت سے پتا چلتا ہے اللہ اس آیت میں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اللہ اس آیت میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو معبود کے درجے اور مقام پر بٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اور آگے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کیا ان کے پاس اب پاؤں بچے ہیں جن سے یہ چلتے ہو کیا ان کے پاس ہاتھ بچے ہیں جس سے یہ پکڑتے اور تھامتے ہو کیا ان کے پاس آنکھیں بچی ہیں جس سے یہ دیکھتے ہو کیا ان کے پاس کان بچے ہیں جن سے یہ سنتے ہو گویا اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اللہ توعید کے نکتے کو سمجھا رہا ہے اے وہ لوگوں جو انسانوں کے سامنے جھکتے ہو اے وہ لوگوں جنہوں نے انسانوں کو معبود کے درجے پر بٹھا دیا ہے ذرا غور کرو جس انسان کی تم پرستش کر رہے ہو جس بزرگ کو تم سجدہ کر رہے ہو جس کے تم نے متھا ٹیکا ہوا ہے ذرا غور تو کرو جب وہ زندہ تھا اس کے ہاتھ صحیح سالم تھے وہ ہاتھوں سے پکڑتا بھی تھا اس کے پاؤں تھے وہ پاؤں سے چلتا بھی تھا وہ آنکھوں سے دیکھتا بھی تھا وہ کانوں سے سنتا بھی تھا لیکن جب وہ مر چکا جب اس کا انتقال ہو گیا حالت یہ ہو گئی اس کو غسل تم نے دیا وہ خود غسل نہیں کر سکتا تھا وہ قبرستان نہیں جا سکتا تھا تم نے اس کے جنازے کو اپنے کندوں پر رکھا اور اٹھا کر اس کو قبرستان لے گئے وہ خود قبر میں نہیں جا سکتا تھا تم نے ہاتھوں پر اٹھا کر اس کو قبر میں اتارا گویا کہ زندگی میں اس کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت بھی تھی جو اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کی یہ صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں اور تم نے جیسے ہی اس پر مٹی ڈالی تو آخر اس کو ایسی کونسی طاقت مل گئی کہ اب تم اس کے محتاج ہو گئے قبر میں جانے تک وہ تمہارا محتاج تھا تم نے غسل دیا تم نے کفن دیا تم قبرستان تک لے گئے تم نے قبر میں اس کو لٹایا اور مٹی ڈالی تو پھر مٹی ڈلتے ہی اس کو ایسی کونسی پاور مل گئی اس نے ایسی کونسی مہجون کا استعمال کر لیا کہ مٹی ڈلتے ہی وہ بیٹے بیٹیاں دینے پر قادر ہو گیا مٹی ڈلتے ہی وہ تمہاری بگلی بنانے پر قادر ہو گیا وہ مشکل کشاہ ہو گیا وہ معبود کے درجے پر فائض ہو گیا آخر ایسی کونسی چیز ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کے اس نکتے کو قرآن مجید کی اس آیت میں بلی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس چیز پر غور کرو کہ مرنے کے بعد اس کی وہ صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں جو زندگی میں تھی زندگی میں جو تھوڑی بہت اس کی صلاحیتیں تھی وہ کھا سکتا تھا وہ پی سکتا تھا وہ چل سکتا تھا وہ بول سکتا تھا وہ سن سکتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا اللہ نے اس کی زندگی کے لیے اس کے جو یہ صلاحیتیں دی تھی مرنے کے بعد تو وہ بھی ختم ہو گئیں اور تمہاری الٹی گنگا بے رہی ہے تم الٹا سوچ رہے ہو کہ مرنے کے بعد اس کی صلاحیتیں اور مڑ گئیں اور اتنی مڑ ہی کہ اب وہ بندہ نہیں رہا وہ معبود بنے گیا تو اللہ نے توحید کو قرآن مجید میں اس انداز میں سمجھایا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید کے نکتے کو ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق اطا فرما دے اور ہمارے جو بھائی شرک میں ملوث ہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر سمجھ بوج اطا فرما دے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ہم انہیں چڑانا نہیں چاہتے ہم ان کو تان نہیں کر رہے ہم ان پر تنز نہیں کر رہے ہمارے اندر ایک کڑپ ہے ایک لگن ہے کہ کاش وہ بھی توحید پر آ جائیں جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں وہ حقیقی مسلمان بن جائیں وہ پوری دنیا کو توحید کی طرف لانے والے بن جائیں اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا مکلب بنایا ہے تم ایمان لے آئے ہو تم توحید والے ہو تم دوسروں کو روشنی کی طرف لاؤ تم دنیا کے اندھیروں کو ختم کرو اور اگر یہی مسلمان خود اندھیروں میں بھٹکنے لگ جائے یہی مسلمان خود شرک کے اندھیروں میں چلا جائے تو دنیا کو سیدھی رہ کی طرف کون لائے گا دنیا کو توحید کا راستہ کون دکھائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان توحید کو سمجھے اور توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرے وہ خود توحید پر کاربند رہے اور لوگوں کو توحید کے طرف لائے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو شرک جیسے بڑے جرم میں گرفتار ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے اور وہ توحید کی طرف آ جائیں کیونکہ شرک یہ ایسا گناہ ہے شرک یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف اعلان فرما دیا اس کو معاف نہیں کروں گا اگر بندے نے دنیا میں کسی بھی قسم کا گناہ کیا ہو اور وہ بنا توبہ کیے ہوئے مر گیا ہے اللہ پر منحصر ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اس کو سزا دے لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے اللہ نے صاف اعلان فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اگر توبہ کیے بغیر شرک کرنے والا مر گیا تو اللہ کا اعلان ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ مکہ کی گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر حضرت یاسر کی شہادت ہی ہوئی یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر حضرت امار کو ستایا گیا یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر نبی پر طائف کے میدان میں پتھر پھینکے گئے یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر نبی کی بیٹی کو اُوٹنی سے دھکا دیا گیا یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر اہلِ ایمان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر شفیق اور رحیم نبی تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلے اور لوگوں سے جنگ کی یہ وہی توحید ہے جس کی خاطر نبی پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھی دی گئی میرے بھائیوں اس توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے اس توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے ہمارے پاس یہی ایک دولت ہے جو سب سے بڑی دولت ہے اگر اس دولت کو بھی ہم نے گوا دیا تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم شخص کوئی نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مرتے دم تک ہم کو توحید پر زندہ رہنے کی مرتے دم تک ہم کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری نسلوں کو توحید پر رکھنا ہماری اولاد کو توحید پر رکھنا اللہ مسلمانوں میں سے شرک جراسین کو ختم فرما دے اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق انہیں اتا فرما دے توحید کے نکتے کو سمجھنے کی انہیں توفیق اتا فرما دے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمت کے یا رحمت الرحم